موسیقی 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 سعید غنی کا کہنا تھا کہ اشیاء کردنوش کی قیمتیں اسمان پر ہیں ملک میں مافیاز کی حکومت ہے چینی ہو، آٹا ہو، دوائیاں ہو، ڈالر ہو، پیٹرول ہو، ڈیزل ہو، بجلی ہو، گیس ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قیمتیں کوئی سسٹین کر رہی ہو اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ قیمتیں ایسے ہی نہیں بڑھ رہی ہیں اس کے پیچھے مافیاز ہیں سعید غنی کا مزید کہنا تھا کہ خالد مقبول صدی کی اردو پولنے والے بھائیوں کے جذبات سے نہ کھیلیں شہر میں ایک کام ہو رہے ہیں شہر بھر سے آج بھی نون لیگ، پی ایس پی، ایم کی ایم، اول پاکستان مسلم لیگ سمیت دیگر سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے رہنماوں نے پیپلز پارٹی کی پولیسیوں اور قیادت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے شمولیت کا اعلان کیا ہے کیمرمن عمرانی آمین کے ساتھ حسن عباس 24 نیوز کراچی سندھ حکومت نے تھرکول پاور پروجیکٹ میں گورانو ڈیم سے متاثرہ پانچ سو پانچ گھرانوں کو تیس سال تک ایک ایک لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے سندھ حکومت یہ رقم تھر پاور پروجیکٹ سے حاصل شدہ اپنے منافعے سے تھر فاؤنڈیشن کے ذریعے ادا کرے گی سندھ حکومت کے جانب سے تھرکول پاور پروجیکٹ میں گورانو ڈیم سے متاثرہ پانچ سو پانچ گھرانوں کو تیس سال تک ایک ایک لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے کراچی میں سکائی ونگز پرائیویٹ ایمیٹیڈ اکیڈمی نے لڑکیوں کے پائلٹ بننے کے خواب کو تعبیر دینے کی ٹھان لی ایک روزہ تربیتی پروگرام میں لڑکیوں نے بھرپور انداز میں شرکت کر کے ٹرینی پائلٹ کا تجربہ حاصل کیا زمزم سعید کے ریپورٹ دیکھیں کراچی میں خواب کریں گے پرواز اسکائی ونگز فلائٹ اکیڈمی کی جانب سے ایک روزہ تربیتی پروگرام منحقیت کیا گیا وہ لڑکیاں جو پائلٹ بننے کا خواب دیکھتی تھی اسکائی ونگز اکیڈمی نے دیا ان کے خوابوں کو حقیقت کرنگ ایک روزہ تربیتی پروگرام میں لوگوں کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے چند لوگوں کی کاروان کے ساتھ مل کر اسکائی ونگ پرائیوٹ لیمیٹیڈ نے اٹھایا بیڑا جنہوں نے پائلٹ بننے کے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ they become pilots and all that تو ہم نے ہیلپ اس ہیلپ کر آچی خوابوں کی پرواز جو انجیو ہے اس کے ساتھ we are joining hands and we are providing a substantial rebate اور we will try کہ ان کو free of cost انشاءاللہ ہم پائلٹ بنوائیں جنہے پائلٹ بننے کی خواہش مند بچیوں کو جہاز اڑانے کا تجربہ کروایا اچھا رہا بہت اور شروع میں تھوڑا ڈر لگ رہا تھا اور نوزیا بھی کیونکہ مجھے ایسی movement sickness ہے تو وہ شروع ہو گیا تھا لیکن مسائے بیچ میں ہم نے switch بھی کیا اڑان بھر کے زمین پر آنے والوں کا کہنا تھا کہ پائلٹ کے ساتھ بیٹھ کر جہاز اڑانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن یہ خواب پورا ہوا تو صرف اس کا ایوینگ کی مدد سے کیمرمین عبدالواحد کے ساتھ زمزم سعید 24 نیوز کراچی وزیر ثقافت اور سیاہت سندھ سید سردار شاہ صرف ثقافت سے ہی لگاؤ نہیں رکھتے بلکہ ایک بہترین شیف اور گلوکار بھی ہیں سید سردار شاہ کون کون سے ڈشیز اچھی بناتے ہیں یہ بتا رہی ہیں زمزم سعید اپنی اس ریپورٹ میں سبائی وزیر ثقافت اور سیاہت سید سردار شاہ سندھ کی ثقافت اور سیاہت کے بارے میں تو کافی معلومات رکھتے ہیں مگر وزیر ثقافت صرف ثقافت ہی نہیں مزے دار کھانوں سے بھی خوب آشنا ہے سردار شاہ کہتے ہیں کہ بیگم سے زیادہ اچھا کھانا بنا لیتا ہوں وزیر ثقافت موسیقی کے راغوں سے بھی خوب واقف ہیں سردار شاہ نے سندھ کا لوگ گیر بھی گن گنایا سازہ سے محبت ثقافت سے پیار اور کھانے بھی بناتے ہیں بیش بہار اسی لئے تو انہیں کہتے ہیں سید سردار کو ہے سندھ سے بہت پیار کیمرمن جان زیوالی کے ساتھ زمزم سعید 24 نیوز کراچی کراچی کے سینٹ پیٹرک چرچ میں کرسمس کے حوالے سے تقریب کائنکات کیا کیا جس میں مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں میں راشن اور تحفے تقسیم کیے گئے مانیہ شکیل کی ریپورٹ دیکھئے کراچی کے علاقے صدر میں سینٹ پیٹرک چرچ میں ٹرانس پرائٹ سوسائٹی کی جانب سے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے خواجہ سراؤں کی درمیان راشن اور کپڑے تقسیم کیے گئے جس میں خواجہ سراؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی منتظمین کا کہنا ہے کہ پرسمس پر ہر کسی کو خوش ہونے کا حق ہے خواجہ سراؤں شہر کراچی میں بستے ہیں ان میں سے کچھ کو جمع کر کے اپنی خوشی بانٹنے کے لیے یہاں پر ان کو بلائیا گیا ہے اب انہیں وہ کھانا بھی دیں گی ان کے لیے راشن کا بھی احتمام کیا گیا ہے مسیحی خواجہ سراؤں نے بھی تحائی وصول کر کے خوشی کا اظہار کیا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے سینٹ پیٹرک چرچ میں منکتہ اس تقریب میں پچاس کے قریب خواجہ سراؤں نے شرکت کی اور کرسمس کے حوالے سے کیک بھی کٹا کیمبرمن حسن جافری کے ہمراہ مانیہ شکیل ٹریڈی فور نیوز کراچی پی ڈی ایم جلسے میں مختلف قراردادیں منظور کر لی گئیں جن میں کہا گیا کہ دھاندلی زدہ حکومت ختم کر کے دوبارہ انتخابات کرائے جائیں اٹھا بھی ترمیم اور صبح خودمختاری کو کسی طور نہ چھیڑا جائے پی ڈی ایم کا اگلا بڑا جلسہ ستائیس دسمبر کو گڑی خدا بخش میں ہوگا مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کا اجلاس آج جاتی عمرہ میں طلب کریا پی ڈی ایم جلسے میں کتنے لوگ تھے اور میڈیا کے نوائندے اس سوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کامیاب پاور شو ہے اور خاص طور پر لاہور کے بارے میں جیسے کہ آپ کو علم ہے لاہور میں بارا مسلمی نواز کی جو لیڈیشت ہے مسلمی نواز کارکون ان کے سپورٹر ان کے تعداد لاہور ان کا گڑ سمجھے جاتا ہے اور آخری اس بخبار کے اندر بھی لاہور عالم مسلمی نواز میں جیسا ہوا ہے پھر سینٹر پنجاب سے کافی تعداد میں لوگ شریک ہیں جلسہ میں اور جو جی بیوائی کے کارکون آنے وہ بڑی تعداد کے اندر اس میں شریک ہیں پیپلز پارٹی نے بھی اس جلسے کے حوالے سے خاص کی کوشش کی اور پیپلز پارٹی بناول خطو جب لاہور نے کارکونوں کو خاص ہو تو انہوں نے خاصا موٹیویٹ کیا تو ایک لحاظ سے ایک بڑا جلسہ اسے لاہور کا شمار کیا جا جاتا ہے اب حکوم کی ترجمان ہی بات ہے جس قسم کے اندازے یا بیانت بازی کر رہے ہیں اس سے پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جلسہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے اچھا جلسہ ہے بڑا جلسہ ہے یہ بہت اپورٹنٹ جلسہ ہے جو کہ آج کا جلسہ ہے فرینکلی اتنی سردی میں جلسوں کے نمبر بغیرہ کے اوپر گو کے بہت بڑی تعداد بڑا میٹر کرتی ہے اور یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے ملتان کے جلسہ بہت اچھا جلسہ تھا کراکشی کا بہت اچھا تھا مجرہ والا کے جلسہ بہت اچھا جلسہ تھا پانچھے جلسوں کے بعد اگر کوئی بیانیاں پنجاب میں اور سینٹر پنجاب میں آ جاتا ہے تو اس کا دباؤ یقینی طور پر اس کا دباؤ بڑھتا ہے اور بڑھتا بڑھے گا کیونکہ اس وقت کی سیچوئیشن ہے پی ڈی ایم نے جنوری کے آخر یا فروری کے آغاز میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اس طیفے ساتھ لے کر جائیں گے داندلی کا نظام نہیں چلے گا اب حکومت عوام کی ہوگی داندلی کے ذریعے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا انہوں نے کہا کہ ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دملیں گے پارلیمنٹ کی حکمرانی ہوگی پارلیمنٹ کو یہ رغمال نہیں ہونے دیا جائے گا آج اسٹیبلشمنٹ کو متربح کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عوام کے مقابلے کے سامنے سے ہٹ جائیے اسٹیبلشمنٹ نے جو داندلی کی تھی اس ناجائز اقتدار کے لیے انہوں نے جو ایک دندہ کردار ادا کیا تھا اس کے زخم اب گھرے ہوتے چلے جا رہے ہیں پارلیمنٹ عوام کا ہے طاقت عوام کی ہوگی حکومت عوام کی ہوگی داندلی کا نظام نہیں چلے گا ادارے کھوکلے ہو چکے ہیں ایک حکومت ناجائز ہے پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے میرے دوستو فرشتوں نے نہیں آنا جنات نے نہیں آنا آپ نے کردار ادا کرنا ہے ہم نے اس بات پر بھی اتفاق کرائے کیا کہ پارلیمنٹ کی خود مختاری ہوگی اور پارلیمنٹ کو کسی کا یرغمال نہیں ہونے دیا جائے گا جنوری کے آخر میں یا فروری کے آوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی اور پارلیمنٹ کے استیفے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے ہم ایسے پارلیمنٹ پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے اور نہیں اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے ناجائز حکومت کو چل لے دیں گے اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے ڈائلوگ کا وقت گزر چکا فون کال کرنا بند کریں اب لانگ مارچ ہوگا ہم اسلام آباد آ رہے ہیں بلاول بھٹو نے حکومت کو دو ٹوک پیغام دے دیا کہتے ہیں کشتیاں جلا کر میدان میں ہوترے ہیں کٹ پتلی اور جالی حکمران گھر جانے والا ہے یہ ووٹ سے نہیں کسی اور کے اشارے سے اقتدار میں آئے ہیں بلاول بھٹو نے شہباز شریف اور خرشید شاہ کی رہائی کا بھی مطالبہ کر دیا کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو آپ کو انعوام کی آواز کو ماننا پڑے گا آپ کا انعوام کا فسلا ماننا پڑے گا تسلیر کرنا پڑے گا اب کوئی اور راستہ نہیں ہے ڈائلوگ شائلوگ کا وقت اب گزر چکا ہے اب لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ ہوگا اسلام آباد ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کتپٹلی حکمران یہ سیلیکٹڈ حکمران کر جانے والا ہے عوام کی درد محسوس نہیں ہوتا وہ اس لیے کہ وہ آپ کی بوٹوں سے اقتدار میں نہیں آئے آپ کی بوٹ کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے یہ کسی اور آفتے سے کسی اور کے اشارے کی وجہ سے اپائر کی اگلی کی وجہ سے ان کو اقتدار ملی ہے یہ عوام کا فیصلہ نہیں ہے نونلی کی نائب صدر مریم نواز نے وزیراعظم کو ایک بار پھر تابدار خان کہتیا کہتی ہیں زندہ دلانے لاہور نے جالی تبدیلی کو ہمیشہ کیلئے دفع کر دیا تین سال فیرون کے لہجے میں کہتا رہا اینارو نہیں دوں گا پی ڈی ایم کی کامیابی کے بعد اینارو مانگ رہا ہے نواز شریف کو ہٹانے کے لیے میچ فکس کیا گیا عوام کو کوویڈ نائنٹین سے زیادہ کوویڈ ایتین سے خطرہ ہے پی ڈی ایم کے منارے پاکستان پر جلسے کے کارکنوں نے کرسیوں کو مالے غنیمہ سمجھ لیا کارکن جلسہ گاہ سے خالی کرسیاں لے کر فرار ہو گئے قائد کی تکریر کا رحاظ نہ کیا جس کے ہاتھ جتنی کرسیاں آئیں اٹھا کر فرار ہو گیا کارکن ایک دوسرے سے کرسیاں چھینتے بھی دکھائی دیتے رہے پی ڈی ایم کے منارے پاکستان پر جلسے کے دوران کارکنوں نے کرسیوں کو ہی مالے غنیمہ سمجھ لیا کارکن جلسہ گاہ سے خالی کرسیاں لے کر فرار ہو گئے قائد کی تکریر کا بھی لحاظ نہ کیا جس کے ہاتھ جتنی کرسیاں آئیں اٹھا کر یہاں سے فرار ہو گیا این آر او مانگنے کے لیے بڑی اور مہنی کوشش کی گئی افسوس ہمیشہ کی طرح ان کو ایک ہی جواب ہے کہ این آر او نہیں ملے گا وزیراعظم امران خان نے پی ڈی ایم کو دو ٹوک اور واضح پیغام دے دیا ٹویٹ میں وزیراعظم امران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کر کے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جس کا مقصد لوٹی ہوئی دولت چانا ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کر کے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی ہیں وزیراعظم امران خان کے جانب سے رد عمل سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت مہنگی کوشش کی گئی لیکن ان کو این آر او نہیں ملے گا مسلم نگنون کے ارکان قوم اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج طلب کر لیا گیا جس میں پی ڈی ایم کے آٹھ دسمبر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی اجلاس میں پی ڈی ایم کے فیصلوں پر عمل درامت اور آئندہ کی حکمت اعملی پر مشاورت بھی کی جائے گی مسلم نگنون کے ارکان قوم اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس آج طلب کیا گیا ہے جس میں پی ڈی ایم کے آٹھ دسمبر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی فیصل آباد سے موٹروے ایم تھری اور فور کو دھن کے باعث بند کر دیا گیا ہے حدے نگاہ تیس میٹر تک رہ جانے کے باعث فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں اور فیصل آباد سے گوجرا تک موٹروے کو بند کیا گیا ہے شدید دھن کے باعث موٹروے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں اسمان حیدر سے جو کسک موٹروے پر ہی موجود ہیں اسمان حیدر بتائے گا کیا صورتحال ہے دھن کے اس وقت جب بلکل قومی شہراؤں اور موٹروے پر دھن کے بادل چھا چکے ہیں اور دھن کے بادل چھاتے ہی موٹروے پولیس کی جانب سے سائیاں والا انٹرچینج کمارپور انٹرچینج امیپور اڈیپٹی والا انٹرچینجز کو مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک ایم تھری کو اور ایم فور کو فیصل آباد سے گجرا تک مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے ابھی چونکہ لوگ موٹروے پر سفر کرنا بھی چاہ رہے ہیں اور یہاں پہ موٹروے پر جب آتے ہیں تو یہاں سے وہ انہیں واپس جانا پڑ رہا ہے کیونکہ موٹروے مکمل طور پر اس وقت بند ہے اور یہاں پہ موجود پولیس کے جو موٹروے پولیس کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موٹروے کو تو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ شہریوں کو یہ ہدایات بھی جاری کی جاری ہیں کہ اگر نیشنل ہائیوے پہ بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو فوگ لائٹ کا استبال کیا جائے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سفر کے دوران آن رکھے جائیں حد رفتار جو ہے وہ کم رکھی جائے اور مناسب فاصلے پہ جو ہے وہ سفر کیا جائے شہری جو ہے وہ اس حوالے سے یہاں پہ موجود بھی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ موٹروے پہ ہی سفر کرنا چاہ رہے ہیں جن کو دودھ دراز کے علاقوں میں سفر کرنا ہے یعنی کہ فیصل آباد سے اگر پشابر کے لیے لوگوں کو جانا ہے سمان لے کے جانا ہے تو ہدایات جاری کی گئی ہیں موٹروے پولس کے جانب سے اسمان حرکریہ آپ کا اور موٹروے ایم تھری فیسپل انٹرچینجت عبدالحکیم شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے جنوبی پنجاب میں بھی شدید دھند کا راج ہے اور موٹروے ایم فائیو کو روڑی سے رہیم بیار خان تک بند کر دیا گیا ہے ملتان سے خانے وال موٹروے بھی شدید ان کی وجہ سے بند کی گئی ہے سیالکوٹ میں ایمپیریٹیو ٹیکنالوجیز کے جانب سے سوفٹ ویر ہاؤس قائم کر دیا گیا سوفٹ ویر ہاؤس کو آئی ٹی کے شعبے میں نیا سنگے میل تصور کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں آئی ٹی کے شعبے میں درپیش مسائل کے حل اور نئی جدت متعارف کرانے اور سیالکوٹ کی منفیکچرر انڈسٹری کو آئی ٹی کے شعبے میں نئی جدت سے روشناس کرانے میں سوفٹ ویر ہاؤس اہم کردار ادا کرے گا اس کے علاوہ ملکی انڈسٹری کو ان کی خواہش کے مطابق سوفٹ ویر بنا کر بھی دیے جائیں گے سیالکوٹ میں ایمپیریٹیو ٹیکنالوجیز کے جانب سے سوفٹ ویر ہاؤس قائم کر دیا گیا ہے پاکستان اور ایران نے آئندہ ہفتے رمضان گبد سرحدی کراسنگ کھولنے کا فیصلہ کر لیا سرحدی کراسنگ کو آئندہ ہفتے انیس دسمبر کو کھولا جائے گا نائب ایرانی وزیر خارجہ برائے مغربی ایشیا رسول موسوی نے تہران میں پاکستانی صفیر رحیم حیات سے ملاقات کی اور کراسنگ کے حوالے سے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان اور ایران نے آئندہ ہفتے رمضان گبد سرحدی کراسنگ کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے صدر مملکت بغیر پروٹوکول مارننگ واک اور ہائیکنگ پر نکل گئے صدر مملکت عارف علوی نے ٹویٹ کیا ہے کہ فجر کے بعد پوتے کے ساتھ واک اور ہائیکنگ پر گیا پاکستان کے قدرت حسن اور جانوروں کو دیکھا بڑا مزا آیا صدر مملکت نے ٹریل فائب کی صفائی کی تعریف کی اور کہا کہ ٹریک کی صفائی سے پتہ چلا کہ ہم ذمہ دار ہوتے جا رہے ہیں عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے بغیر پروٹوکول چار بجے تک ہائیکنگ کی قریباً بیس کلومیٹر سفر تیک کیا اور چھ سو میٹر تک چڑھائی کی وہ اللہ کے فضل سے تندرست ہیں تاہم صدر مملکت کے جانب سے بغیر ماسک ہی یہ دورہ کیا گیا اور اس بولیٹن سے اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے